مختار انساری مختار جس ایمبولنس سے آیا تھا وہ ایمبولنس مختار کے پاس پنجاب میں کیسے بہنچ گئی باہو بلی مختار انساری کی مشکلیں دن پر دن پڑھتی جا رہی ہیں پنجاب کی موحالی کوٹ میں پیش ہونے کے بعد جس ایمبولنس میں مختار روپڑ جیل گیا اس ایمبولنس پر ویواد کھڑا ہو گیا ہے جانکاری کے مطابق یہ نمبر اتر پردیش کے بارہ بنگ کی زلے کا ہے اور یہ ایمبولنس بارہ بنگ کی ایک نیجی اسپتال کی نکلی مختار انساری جس ایمبولنس سے موحالی کوٹ میں آیا تو یوپی کے بارہ بنگ کی ایمبولنس پر سب کی نگاہیں جا کر ٹک گئی کیونکہ ایمبولنس کا نمبر ہی اپنے آپ میں چوکانے والا تھا اس ایمبولنس کا نمبر تھا یوپی اکتالیس ایٹی اکھتر اکھتر تو سو بھاوک تھا کہ لوگ یہ قیاس لگا رہے تھے کہ مختار اسی دن یوپی آئے گا لیکن ایسا نہیں ہوا مختار کو واپس روپڑ جیل بھیج دیا گیا آخر سوال یہی ہے کہ یوپی کے ایمبولنس پنجاب میں کیا کر رہی تھی جب پتا چلا تو یہ نمبر راجدھانی لکھنو سے سٹے بارہ بنگ کی زلے کا تھا ایمبولنس بارہ بنگ کی کے شام سن اسپتال کے نام پر ریسٹڈ ہے لیکن اس کا ریسٹیشن تین سال پہلے ختم ہو چکا ہے اس ایمبولنس کے مالک کا نام ڈاکٹر الکارائے ہے پریون ویبھاگ میں ایمبولنس مالک کا جو نمبر دیا گیا ہے وہ بھی غلط نکلا وہیں ڈاکٹر الکارائے نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ کوئی ایمبولنس مختار کو نہیں دیا گیا اور نہ ہی مختار انساری سے میرا کوئی سمبند ہے میرا کوئی اسپتال بارہ بنگ کی میں نہیں ہے بارہ بنگ کی سے میرا دور دور سے کوئی ناتا نہیں ہے اور مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے مختار انساری یہاں کے ہمارے مہو کے ودھائک ہیں آپ کے بھی ودھائک ہیں اور ہمارے بھی ودھائک ہیں ہمارا ان سے اتنا ہی ناتا ہے میرے پاس نہ کبھی ایمبولنس تھی نہ ہے اور یہ آپ لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے میں کبھی بارہ بنگ کی گئی بھی نہیں ہوں وہ شہر سے میرا دور دور سے کوئی ناتا نہیں ہے لکھنو سے بھی ناتا نہیں ہے بارہ بنگ کی یا تو ماؤ سے ناتا ہے اور یا تو سیدھے دلی سے ناتا ہے اب یہ سوال آتا ہے کہ نیجی اسپتال کی یہ ایمبولنس مختار انساری تک کیسے پہنچی اس پر پڑتال کی گئی تو پتا چلا کہ اسے مختار انساری نے نیجی طور پر کرائے پہ لے رکھا ہے بیرو ریپورٹ دل لیڈر ہندی